ہیلو دوستو میں ہوں کاجل اور آج میں آپ کے لئے جو اتنے سارے سوال ہیں آپ کے بنی ہوئے ان سارے سوالوں کا جو ہے سمادھان لے کر آئی ہوں جی ہاں ایف سی آئی واج میں ہریانہ جس کی جو ہے تین سو اسی پوسٹ پر جو ویکنسی نکلی تھی اس کا آپ کی اگزام جیٹ تو پتا چل گئے ہوگی تین جولائی سنڈے کو جو ہے آپ کا اگزام ہے میرے پاس کنٹینو جو ہے کمنٹ آ رہی ہے میں بتا دیجئے اس تین سو اسی پوسٹ پر جو ویکنسی نکلی ہے پہلا پوچھ رہے ہیں کی ایڈمیٹ کارڈ کب آئے گا ایگزام سینٹر کہاں پر جائے گا ایگزام اون لائن ہوگا یا اوف لائن ہوگا ٹھیک ہے نا اور فیزیکل ٹیسٹ ہوگا یا نہیں ہوگا تو ان سارے سوالوں کے آپ کو جو ہے جواب آج کس ویڈیو میں بننے والے ہیں بڑی ہی مہنس سے آپ کے لئے ویڈیو بنائی جاتی ہے تو ویڈیو کو جادہ سے جادہ لوگوں میں شیئر کر دیجئے کریں ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں تو اچھا گائز بات کرتے ہیں آپ کی تین سو سی پوسٹ جس میں جو ہے آپ کی جنرل کیٹیگری میں جو ہے ایک سو اڑسٹ جو پوسٹ تھی ایسی کی بہتر نکلی تھی بہت سے بوجھ رہے ہیں کس کی کتنی نکلی تھی تو وہ بھی ساتھ کی ساتھ بتا رہی بننا یہ چیز تو بتانے والی نہیں تھی ٹھیک ہے نا تو او بی سی کی ایک سو دو نکلی تھی ایو اس میں جو ہے 38 نکلی تھی اور اس میں جو ہے چند میں نکلی تھی تو ٹوٹل جو تھی وہ آپ کی تین سو سی پوسٹ نکلی تھی اس کی آپ کا پتہ ہی ہوگی جو اٹھارے سے پچی سال تھی وہ جو ہیں اس فرم کو انہوں نے فلپ کیا تھا اور آٹھ بھی پاس ہونا اس کے لئے جروری تھا ایف سی آئی واش بین کے لیے کچھ کے میرے پاس گائز کمنٹ بھی آئیتے کی ڈوکیومنٹ ویریفیکیشن میں کیا کہ چاہیے گا تو گائز اس کے لیے جو ہے آپ ابھی سے چنتہ نہ کریں پہلے ایکزام تو دے دیجئے ڈوکیومنٹ ویریفیکیشن تو بعد میں ہوگا اور ڈوکیومنٹ ویریفیکیشن میں کیا کیا لگتا ہے اس پر میں جو ہے اگلی ویڈیو بنا دوں گی جب آپ کا جو ہے ایکزام ہو جائے گا اگر آپ نے چینل سبسکرائب اس لیے کہتی ہوں کرے رکھیے گا نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کون کرے رکھیے گا یہ جو ہے چینل آپ کو جو ہے بہت آگے تک جو ہے پہنچائے گا اور آپ کو بھی اس چینل کو گائز بہت آگے تک جو ہے پہنچانا آئے تو جلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بینہ کوئی ٹائم ویسٹ کیے ویڈ کا تو گائز بھی سکٹوبر سے جو آپ کے اونلائن فرم فلپ کیے گئے تھے دس نومبر لاسٹ ڈیٹ تھی اور آپ کی ایکزام ڈیٹ جو ہے آ گئی ہے تین جولائی جو ہے سنڈے کو آپ کا ایکزام ہونے والا ہے اب ایڈمیٹ کارڈ کو پوچھ رہے ہیں اور جو اس سے پہلے کمنٹ آ رہی ہے وہ پوچھ رہے ہیں ایکزام اونلائن ہوگا یا اوف لائن ہوگا تو میں جو ہے میں نے بہت مہنس سے جو ہے یہ بنایا ہوا ہے سارا کچھ ڈاٹا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو چلیے آپ کو لے کر چلتے ہیں تو گائز دیکھیں میں ہاں گیلری میں آ گئی ہوں اور میں نے یہ آپ کے لئے بنایا ہے تو اس میں جو ہے جیسے کی میں نے بتایا qualification 8 بھی پاس جو ہے اس کو پوسٹ کو جو ہے qualification 8 بھی پاس جو ہے اسی جو ہے بھرے ہوئے ہیں ایکزام کو چلیے اب بات کر لیتے ہیں آپ کی اس میں جو ہے ایف سی آئی وارچ مین کے جو ریٹن ایکزام ہوگا یا اونلائن ہوگا یا اوف لائن ہوگا سب سے پہلے جو ہے یہ جو ہے ریٹن ایکزام تھا تو میں آپ کو بتا دوں گائز آپ کا یہ جو ہے ایکزام ریٹن ہونے والا ہے میں نے یہ ایکزام پیٹن بنایا ہے آپ کا ایکزام ریٹن ہونے والا ہے تو گائز جب یہ آپ کا ایکزام ریٹن ہے تو سیدھی سی بات ہے آپ کا یہ جو ایکزام ہے یہ اوف لائن موڈ پر ہوگا ٹھیک ہے اوف لائن موڈ پر آپ کا یہ ایکزام ہونے والا ہے ریٹن ہے ایک سو بیس مارکس کا آپ کا یہ ایکزام ہوگا اور سب سے اچھی بات اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی کوشن غلط بھی ہوتا ہے تو اس میں نیگیٹیو مارکنگ نہیں ہے ٹھیک ہے نا نو نیگیٹنگ مارکنگ ہے پھر اس سے پوچھ رہتے ہیں کہ اس میں جو ہے فیزیکل ٹیسٹ ہوگا یا نہیں ہوگا تو گائز سیدھی سی بات ہے جب آپ ریٹن ایگزام دے لیں گے نا تو ریٹن ایگزام کے جسٹ بات ہوگا اس میں فیزیکل ٹیسٹ بتا دیا میں نے آپ کو اوف لائن ایگزام ہوگا فیزیکل ٹیسٹ ہوگا فیزیکل ٹیسٹ میں پاس ہونے کے بعد آپ کا کو جو ہے پار کرنا پڑے گا تب جو ہے آپ کا fci watchman میں جو ہے selection ہو پائے گا چار سٹیپ یہ ہیں کہ پہلے ایگزام ریٹن ایگزام ہوگا جو کی ایک سو بیس مارکس کا ہوگا جس میں سبجیکٹ آپ کے gk current affairs reasoning english اور math guys آنے والے ہیں اور question 120 ہوں گے جو کی guys آپ کے ایک سو بیس مارکس کے ہوں گے ٹھیک ہے نا فیزیکل ٹیسٹ پہ بھی میں نے الگ سے ویڈیو جو ہے اس پہ ہی جو ہے سارا ڈاٹا دیا ہے ٹھیک ہے الگ سے ویڈیو نہیں بنائی ہے ویڈیو تھوڑی long ہو سکتی ہے لیکن آپ کے لئے ویڈیو بہت useful ہونے والے گائے تو بات کریں دیکھیں نیگیٹیو مارکنگ اس میں ہوگی ہی نہیں time duration یعنی 90 minute کا جو ہے آپ کو time دیا جائے گا mode of exam بتائی دیا offline جو ہے آپ کا exam ہوگا چار پڑاؤ guys آپ کو پار کرنے پڑیں گے جیسے کی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس میں جو ہے آپ کو چار پڑاؤ پار کرنے پڑیں گے پہلے آپ return exam دیں گے return exam میں جب qualify ہوں گے تو آپ کو physical test کے لئے بلایا جائے گا physical test میں جو ہے کتنی run jump مانگتے ہیں اسے بھی آگے data میں میں بتاؤں گی پھر آپ کو guys document verification کے لئے بلایا جائے گا document verification میں کیا کیا مانگتے ہیں اس کے لئے next video بناوں گی جس میں آپ کو بتاؤں گی کہ db کے لئے کیا کیا مانگتے ہیں تو document verification کے بعد آپ کا جو ہے guys medical exam ہوگا اور تب جا کے کہیں آپ fci watchman میں سیلیکٹ ہوں گے تو اب physical test میں بھی بتا دیتے ہیں ساتھ کی ساتھ پوچھ رہتے ہیں تو دیکھیں میں نے data تیار کر لیا ہے physical test والوں کا تو physical test والوں کے لئے بات کریں تو gender male اور female کا دیکھیں الگ الگ ہوگا distance کے according اور آپ کی age کے according ہی اس میں distance بتائی جائے گی running اس میں جو ہے physical test میں آپ کو تین test دینے ہوں گے پہلے تو آپ کو running کا دینا ہوگا پھر آپ کو long jump کا دینا ہوگا اور پھر guys high jump کا دینا ہوگا تو male candidate کے لئے بتا دیتے ہوں male candidate کے لئے ایک ہزار میٹر ہے جو کی آپ کی 18 سے 30 سال والوں کے لئے ہے اور یہ آپ کو 330 سیکنڈ میں جو ہے پار کرنی پڑے گی وہیں جس کی age جو ہے 30 سے 35 سال ہے وہ جو ہے 370 سیکنڈ میں اور جس کی جو ہے 35 سے 40 ہے وہ 409 سیکنڈ میں اور جس کی 40 سے 45 سے 440 سیکنڈ میں اور 45 سے 50 والے 471 سیکنڈ میں اور 50 سال سے جو پڑے ہیں وہ 47 سیکنڈ میں کریں گے یہ running کا procedure ہے وہیں female والوں کے لئے running کی تھوڑی کم رکھی گئی آپ دیکھ سکتے ہیں 800 میٹر ہے ان کے لئے سیکنڈ جو ہے کمیں 1818 سے جو 30 سال کی female ہوں گے ان کے لئے 255 سیکنڈ 30 سے 35 والوں کے لئے 300 سیکنڈ 35 سے 40 والوں کے لئے 345 سیکنڈ اور 40 سے 45 والوں کے لئے 390 سیکنڈ ہوں گی وہیں 45 سے 50 والوں کے لئے 435 سیکنڈ اور 50 سال سے اوپر کی جو ہے ان کے لئے 480 سیکنڈ ہوں گی long jump والوں کی بات کر لیتے ہیں guys ویڈیو کو بہت ہی طریقے سے بنائے گیا ہے please ویڈیو کو جو ہے لائک کر کے شیئر کر دینا اب میں نے دیکھا ہے کہ 70% ایسے جو چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں صرف ویڈیو فری کی ویڈیو جو ہے دیکھتے ہیں اور ویڈیو کو میں جو ہے کمنٹ کرتے ہیں اور آپ کتنے بھی چینل کو دیکھ لینا آپ کو کمنٹ کے ریپلائی بھی نہیں ملیں گے ہم جو ہیں آپ کی سبھی کمنٹوں کو ریپلائی کر کے اٹیمٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جتنا ہوتا ہے فری میں ہی آپ کو کمنٹ کا ریپلائی بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری محنت کو آپ لوگ سپورٹ کیا کریں ویڈیو کو شیئر کیا کریں لائک کیا کریں اس ویڈیو کو گائز کم سے کم ہم جادے بھی نہیں مانگتے آپ سے 300 لائک تک تو پہنچائی دو اور شیئر کر سکو تو اور بھی اچھی بات ہے اتنا ہی مانگتے زیادہ بھی نہیں مانگتے تو چاہیے چلیے بات کر لیتے ہیں لونگ جمپ والوں کی لونگ جمپ میں دیکھئے گائز اس میں جو ہے ایز وائز جو ہے بریک اپ ملتا ہے دیکھئے نا ڈسٹینس کے انصار تو میل کنڈیڈیٹ کی بتا دیتے ہیں ہم اس میں جو ہے میل کنڈیڈیٹ والوں کو 3.45 میٹر لونگ جمپ کرنی پڑے گی جو 18 سے 30 سال کے ہیں جو 30 سے 35 سال کے ہیں ان کے لیے 3.80 میٹر ہوگی 35 سے 40 سال والوں کے لیے جو ہے 3 سے 65 میٹر ہوگی اور 40 سے 50 والوں کے لیے جو ہے 3 سے 50 میٹر ہوگی جو ہے 45 سے 50 میٹر والوں کے لیے 3 سے 35 میٹر اور آپ کی 50 سے جو پر ان کے لیے 3.20 میٹر ہوگی فیمیل کے لیے میٹر congreat 35 처럼 2160 35 40 45 45 50 % 50 50 50 ایک جو چیز نوٹس کی اتنی ایج بڑھتی جارہی ہے اتنی میٹر جو ہیں ان کے کم ہوتے جا رہے ہیں اپنی چیز دھیان کری ہوگی کیونکہ ایج کے ساتھ جو ہیں وہ جمپ ومپ رننگ اتنی تیج نہیں کر پائیں گی اس لئے ان کے لئے تھوڑا کم رکھا گیا ہے ٹھیک ہے اب ہائی جمپ والوں کے بات کر لیتے ہیں گائز تو یہاں پہ جینڈر دکھا دیتے ہیں میل والوں کے لئے جو اٹھارے سے تیس ہیں ان کے لئے ہائی جمپ ہوگی ایک سے چودہ میٹر ایک پہنچودہ میٹر تیس سے پہتیس والوں کے لئے ایک سے دس میٹر ہائی جمپ میں پہتیس سے چالیس میٹر ہوگی ایک سے پانچ میٹر ٹھیک ہے چالیس سے پچاس سال والوں کے لئے ایک میٹر پہتالیس سے پچاس سال والوں کے لئے پوائنٹ پچانویں میٹر اور پچاس سال والوں کے لئے ہوگی پوائنٹ نبھہ میٹر وہیں اگر ہم فیمیل والوں کی بات کریں تو فیمیل والوں کی ہوگی پوائنٹ نبھہ میٹر جو اٹھارے سے تیس سال کی ہیں تیس سے پیتیس سال کی ہیں ان کے لیے ہوگی پوائنٹ ایٹی فائی میٹر پیتیس سے چالیس والوں کی ہوگی پوائنٹ اسی میٹر چالیس سے پیتالیس سال والوں کی ہوگی پوائنٹ پچھتر میٹر اور جو پیتالیس سے پچاس سال کی ہیں ان کے لیے ہوگی پوائنٹ ستر میٹر اور جو پچاس سے اوپر سال کی مہیلائیں ہوں گی ان کے لیے پوائنٹ پیسٹھ میٹر ہوگی تو سارا پروسیزر میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب میں جو ہے آپ کے ایڈمیٹ کارٹ کو بھی بتا دیتی ہوں یہ سارا چیز تو میں نے فیزیکل ٹیسٹ سے لے کر آپ کا بتا دیا آپ کے ایکزام موڈ کو لے کر بتا دیا آپ کے سارے سوالوں کے جو ہیں گائز جواب دے دیئے اب جو ہے بات میں کر لیتی ہوں آپ کے جو ہے یہاں پہ جو ہے گائز اس پہ دھیان نہ دینا یہ بھول سے جو ہے ریکیٹمنٹ دو ہزار اکیس جو ہے ہم سے ٹائپ ہو گیا ہے دو ہزار بائیس ہے ٹھیک ہے نا کہیں نہ کیونکہ یہ دیکھا جائے تو ریکیٹمنٹ دو ہزار اکیس کی نکلی ہوئی تھی اس لئے ہم نے ٹائپ کر دیا تھا ابھی تو آکے دو ہزار بائیس میں جو ہے کنورٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے نا لیکن ریکیٹمنٹ جو نکلی تھی وہ تو ایکسی آئی وچمنٹ کی اکیس کی تھی ٹھیک ہے نا تو بات کریں چلیے آپ کے جو ہے ہم بات کر لیتے ہیں اب آپ کے ایڈمیٹ کارڈ کو لے کر کہ ایڈمیٹ کارڈ جو ہے کب آئے گا تو جیسے کی آپ کو پتا ہے تین جولائی سے آپ کے ایڈمیٹ کارڈ آتا ہے تو آپ کو یہ ایڈمیٹ کارڈ جلدی جاری ہونے والا ہے یہ آپ کا ایڈمیٹ کارڈ جو ہے یہ پچیس جون تک آپ کا ایڈمیٹ کارڈ آ جائے گا ٹھیک ہے نا تو بس ایک ہفتے کا اور انتظار کر لیجی ایڈمیٹ کارڈ بھی آ جائے گا اور ایڈمیٹ کارڈ جب آئے گا اس کو ڈاؤنلوڈ کیسے کرتے ہیں اس پر نیسٹ ویڈیو بنا دوں گی چینل سبسکرائب کر رکھا ہوگا تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا آپ کا ہی پروفٹ ہونی والا ہے پر ناپ کی مرجی ہے یوٹیوب پر بہت سارے چینل ہیں کہیں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو بس ابھی کے لئے اتنا ہی پھر ملیں گے آپ سے ایک نیسٹ ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ ابھی کے لئے شکریہ شکریہ